موسیقی 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 ان کے ٹوٹی و ٹوٹی و ٹوٹی و ٹوٹی و ٹوٹی و ٹوٹی و ٹوٹی و٧ ٹوٹی و جب انہوں نے حملے بہت اچھے چھے فرم کے اندر جتنی بھی فلم ہیں ان کو ایم ریس بھی بڑا دویاں اچھا بھی دیکھو ہے ایم دیپی پر ایٹ و ٹوٹیو کی ریٹم دیکھو اچھا یہ کہ یہ ہے نمبر stadion پر انموان انموان انینسنما کی آری مالی یہ ایک باقیقیقا ہے چاہتے ہیں یوازم جنارک میں بہتوبائے ہیں بیش میں رہا ہے لگا کہ میں ہائے لگا کہ فرمو ایک فرمو کاملی UK ایسیہ ایسیہ پرمارس پڑی خانچ پڑی بھی مجموع کف مجموع رنویر کپور، آلی آبرد، امیتا بچھن، مونی روی، ناغا ارجون، ڈیمپل کا بھاڑیا اور سارو خان کو کسپنگ دلیل اپریرنس کرنے والے ہیں کسپنگ دیریکٹر اور رائٹر ایان مخد جی ہے وہ اپریرنس کرنے والے ہیں یہ بہت خاندرنس ہوگی اچھی چیلیلویں بنا چکے ہیں دونوں کو انہیں خاندر اپری اچھیلیلو خاندرن کی تھی یہ سب ہی کو لگتا ہے انکلوڈنگ میں یہ فلم اینڈین سنما کے لئے ایک گین چینجر فلسا بھی تھو نوالی ہے تو دیکھتے کیا ہوتا ہے یہ فلم ایک ترلوجی فلم ہونوالی ہے فلم کے پارٹ 1 کو 9 سپٹیمبر کو لسکنے والی ہے 2022 کے باقے بر پارٹ 2 کو 24 تک لسکنے والی ہے اور پارٹ 3 کو 2026 تک لسکنے والی ہے اور فلم میں میوزک دیئے پریتم دا اس فلم کو دھرما پروڈکشن اور فاکسٹائی سٹوڈیوز کے بینر تلے بنائے گیا ہے اس فلم کی بارے میں کچھ ایمپورٹن بات ہیں نمبر ایک آپ سبی کو عالم ہے یہ فلم ایک بہت بڑی پین اینڈیا فلم مونوالی ہے اس فلم کو بہو بلی کی ڈائریکٹر ایس اس راجہ مولی سر ساؤٹ میں پریزنٹ کرنے والی ہے تو فلم میں کچھ رہو بلی سر ہو گئی اس لئے ایس اس راجہ مولی سر اس فلم کو پریزنٹ کر رہے ہیں نمبر دو اس فلم کا وی ایف ایکس کافی کمال کا ہونے والا ہے اور ایمپورٹن رول پہ ایک کنے والا ہے اور بجٹ کا جاتا در ہیسے اس فلم کی بنا رہے ہیں نمبر دو اس فلم کے بارے میں کرن جوہر کہہ چکے ہیں کہ کرن جوہر کا ماننا ہے کہ یہ فلم ایک ایسی فلم ہے جیسے دیکھنے کے بعد سبی لوگ کو پراہو دونے والا ہے تو دیکھتے ہیں یہ فلم کیسے ہوتی ہے نمبر چار کیریکٹر کی جانکاری اس فلم میں رنویر کپور سیوہ دریپاٹی کا رول پہ ایک کنے والا ہے جو کہ اس فلم especially اس کے بعد سکتے ہیں جیسے ہوتے ہیں ہетр گھنی ملتا ہے لیکن دیکھتا ہے ساروکان ہے جب یہ سانٹیس کے روز میں دکھائی دینے والے ہیں ساروکان ہے جب وہ سانٹسلو ہے دیکھتا ہے ملتا ہے ملتا ہے سپر سوچر ایک فیمیل سپر ہیرو ایکشن فلم ہونوالی ہے دو پارٹ پر لیے سنوالی ہے اس فلم کے رائٹر اور ڈائرکٹر علیہ پاس زفر ہے پہلی ہیرو پاس زفر ہے انڈیا میں تو آج تک ایسا کوئی نہیں آیا جو کہ ابھی تک ایک بھی فلوہ فلم نہیں بنایا وہ ٹائکس زندہ ہے سلطان جیسی بڑی فلوہ کو ڈائرکشن دے چکے ہیں اور یہ فلم کا پارٹ ون 2nd 22 تک لیس ہونوالی ہے نیٹ فلکس پر اس فلم کے سوڈنگ دلی اوتراخند ہیماتشار پدیس اور کچھ فرین کنٹرس میں ہونوالی ہے نabord 8 پر رکشک رکشک ایک وجلانٹی سوپر ہیرو ایکشن فلم ہونوالی ہے رکشک ایک بڑی 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 ویلین سے لڑتے ہو دکھائی دینے والے ہے اور یہ فلم ہے اور رائٹر اس سنجے گپتا کیونکہ اپنی گینگسٹر فیلموں کے لئے جانے آتے ہیں ان کے لئے لانسٹ ٹھوپس پر اتنی اچھے کلکشن نہیں کی تھی اس کا نام تھا بومبائی ساگا جس دن پر ہوں گا چھاتی پر ہوں گا بومبے کا گیا باپ منیا سروے سنجے گپتا بومبائی ساگا کے علاوہ کابیل زلزبا سوٹ آؤڈت بڑالا کارٹیا اور زندہ جسے فیلمیں بنا چکے ہیں sellers اپنی پر آؤڈت بڑالا کھین شکے ہیں شکے ہیں شکے ہیں شکے ہیں شکے ہیں شکے ہیں اس لئے رتھیک روزان کی مکرم ویدا اور فائٹر فلم آنے والی ہے اور فائٹر فلم کی سوڈنگ تو پوری باقی ہے گے فلم میں ایک سائنس فکشن سوپر ہیرو ایکشن فلم مانو والی فلم میں رتھیک روزان کی رول پرک کرنے والی ہے اس لئے ہم سب کو پہلی بار ٹائن ٹرول دکھائے جائے گا اور پھل میں جادو بھی دکھائے گی جو کوئی مل گئے کمالا ہے اس لئے ٹائن ٹرول کے دری پیچھے بھی جائیں گی ٹائن ٹرول سے پہلے دکھائے ہیں ہم سوڈنگ دیلے ہے ہم اور یہ ایک بڑی سکل بڑت کیا جائے گا وہیں کوئی میلے گا v Blind کا بجت 28 crore تھا فلم 2003 میں رلیز ہوئی تھی اور فلم میں وقс office پر 47 crore کا کلیکشن کی تھی Chris جوکی 26 میں رلیز ہوئی تھی رو رہے ہیں ہمیرے بڑی 20 crore لگایا تھا اسے کون ہی رو ہے یہ ایک ریس پر ایک بڑی سپری ایرو فلم آنے والی ہے رنوید سنگھ انڈیا کے آئیکونک سپری ایرو ناغ راڑ سکتے ہیں یہ رنوید سنگھ انڈیا ہے یہ وہ بنابیت ہے ناغ سامپنے کے لئے یہ فلم ایک دم کمپلیٹلی نئی فلم آنے والی ہے یہ فلم انیل کپور سری دیو جی اور امری سپوری کی کلاسک فلم پرانی جو مسٹر انڈیا جی اوکی نہ ہی پیکول نہ ہی ریبوٹ نہ ہی ریبوٹ وہ اینک پہن کے تو غیب ہو جاتے ہیں توپ ہی پہن کے غیب ہو جاتے ہیں اچھا اچھا اور فلم کو ڈائریکشن دینے والے اس فلم میں رنوید سنگھ دکھائی دے سکتے ہیں اور اس کے بعد اسی یونیورس میں دو اور فلم آنے والی ہے اس یونیورس کی پہلی فلم ہونے والی ہے سپر سوچر اس کے بعد ایک فلم آئے گی انڈیاں میتھولوجی پر بیس ایک سپر ہیرو فلم آنے والی ہے اور ایک انڈیاں آرمی پر بیس سپر ہیرو فلم آنے والی ہے اس ساری فلمیں علی آباد زپر کی سپر ہیرو یونیورس کی فلم ہونے والی ہے اور بعد میں ہم سب کو ان سبی کے بیچ میں ایک رو سپر دکھائے جا سکتے ہیں اس لیس کا بہتیا رہا تھا انڈیاں بھلی ہے انڈیاں بھلی ہے اچھا وہی میں کہوں ایک ٹام ٹا 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 کی ریٹنگ общ میں اس پر سوٹ کرے گا اور میرے گا کہ ملیانا سنما کی پہلی سپر ہیو ٹھولیس پر کافی اچھا رسپانس پر تو دیکھتے ہیں آیا وہ دی بھی اسکیڑ پر تووی کے یہ ہے یا اوٹی ٹپا وار میرے حساب سے اس پر سکر سکر کو پہلی تھی اٹر میں مرے لسپانا چاہے ہیں پین انڈیا لیول پر پر پھر اس کے بعد کچھ ہی مہینوں بعد اس پر سکر کو اوٹی ٹپاہ چاہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگ کمنٹ سکتے ہیں میں لے کر بتاؤں اس سلم کے سیکل میں تووین و توماس پھر سے کی رول پر ایک آنے والے ہیں ان کے اپوزٹ کوئی نیا ویلن دکھائی دینے والے ہیں اور گانسٹ کوئی سیمی ہونے والے ہیں جاند اتر اس سن کو پر دائریکشن دینے والے ہیں بیسل جوسف اور گیفن دو جا تیز تک لیز ہونے والے ہیں اچھا اورنے کی شکتی لے رہے ہیں نمبر 3 پلیس پہ یسراس فلم جو کہ انڈیا کی سب سے بڑی پروڈکشن آوسے ہیں جس کے پاس اس سمسیرا پتھان ٹائگر ٹری اور پیٹیوڑا جیسی بڑی فلم ہیں یسراس فلم کی بھی کافی بڑی سوپریولو ایکشن فلم آنے والے ہیں جس میں اجی دیوگل اور ہاتھ پانڈی دکھائی دینے والے ہیں اس فلم میں اجی دیوگل سوپر ویلن کا رول اسے کرنے والے ہیں سوپر ویلن کا گلدار کریں گے سوپر ویلن کا گلدار کریں گے بڑی بجٹ کے ساتھ دلایا جائے گا اس فلم کو ڈیریکشن دینے والے سو روویل جو کہ رحمل روویل جی کی بیٹے ہیں اس فلم سے پہلے ان کی ایک ویب سریس آنے والی ہے جس کا نام ہے The Railwayman جو کہ وائرف کی پہلی ویب سریس آنے والی ہے پھر اس کے بعد اس فلم کو ڈیریکشن دینے والے ہیں ہمم پاہ پاہ گیاس لی یہ بڑی ہے یہ بڑی ہے یہ بڑی ہے نمبر ٹو پلیس پہ The Immortal Aswatthama The Immortal Aswatthama اینڈین سینما کی آنے والی ایک بڑی سکیل پہ ہونا ہے اور فلم کو تین پارٹ میں لسکنے والے ہیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ بڑی فلم ابھی اتلیس نہیں ہونے والی ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے اس فلم کو کچھ سمیے کے لیے اور فلم کی سوٹنگ سورس کے حساب سے بہت ہی جلدی سوڑنے والی ہے ایک سوڑنے والی ہے فلم کی کہانی موڈرن ٹائم میں سیٹ ہوگی اس فلم میں بکھی کوسر سارالی خان اور سونیل سیٹی اس فلم میں نیگیٹیو کری کر سکتے ہیں وہ دیریکشن دینے والے آدیت دھر جوکے ارید سرجیل سٹائک جیسے کمال کی فلمیں بنا چکے ہیں جو فلم کو چار نیسا اوڈ مینے چکے ہیں اینکلوڈنگ بیسٹ ڈیریکٹر کا عوارد جوکے آدیت دھر کو ملا تھا یہ دیریکٹر بھی بہت ہے بھائی وہ فلم میں بوکس آفیس پر 342 کروڑ کا کلیکشن کر گئے دکھائی تھی اور بہت 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 بڑی آل ٹائم بلوک بسٹر فلم ثابت ہوئی تھی تو 25 کروڑ میں اتنی اچھی فلم بنا سکتے ہیں تو ہوپولی یہ فلم بھی بہت اچھی بنی چھے اس فلم کو RSVP کوڈوس کرنے والے ہیں بہت چکے لگے ٹائم برے ٹیک ٹائم بہت جوڑ کوڈوس کرنے والے ہیں ایک ہمیں توڑا ٹائم بہت ایک ہمیں توڑا ٹائم بھائی پسٹ ٹائم بھائی بچ میں ہوگا بہت پسٹ ٹرین ھائم سکتیمان اینڈین سینما کی آنے والی ایک بیگ بجٹ سوپر ایرو فلم ہونے والی ہے سکتیمان انڈیا کا وہ سوپر ایرو فلم تھا جو کی ایک فلم ڈیزرب کرتا تھا فائنلی سکتیمان پر تین فلمیں آنے والی ہے یہاں یہ تریلوجی ہونے والی ہے اس لن کو پروڈیوز کرنے والی ہے سونی پچھے انٹرنیشن اور موکیس خانہ بھی اس لن پر پیسہ کچھ کر رہے ہیں موکیس خانہ جی کا رول کوئی بولیوڈ کا سوپر شٹا پلے کر سکتا ہے بولیوڈ کا سوپر شٹا پلے کر سکتا ہے جیسے کی اکشا کمار اجی دیوگن ساروکھا رنویر سنگ رنویر کپور ویکی کاؤسل ویدو جمال سیدھات ملوترا اللو ارجون نہیں تو اس میں سے کوئی بھی پلے کر سکتا ہے آپ لو اس لن میں کس کو دیکھنا چاہتا ہے اللو ارجون اس لن میں اکشا کمار دیکھائی دے سکتے ہیں آپ کو دیکھنا چاہو گے میں ویدو ج عمال اکشا و Powder اور اللو ارجون کو دیکھنا چاہوں گا آپ لوگ کو بتانے کمنٹ سیکچن میں اپ لوگوں نے کبھیا کریا اس violin کو اچھا کمار دیکھائی دیکھتا ہے دینے نزرے میں نے قmuşا Jaguni سور یہ ت illustré سور سور ہر ایرو فلم ہے جو کہ ٹوئنٹی 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 پہلے بھائی یقین مانے جو لاسٹ والا جو ہے نا جو مجھے ہمیں جو سوتروں کے نصار جو مجھے بتا لگا تھا وہ یہی تھا کہ یہ شاید الو ارجن کر رہے ہیں اچھا میں نے یہ سنا تھا لیکن سنی سنائی بات ہے مزید صرف ابھی تک جو نا صرف کمپنی نے اس کا پوستر ہی ریویل کیا ہے اور کوئی جو بڑا نام اس کے اندر کوئی شامل نہیں کیا اچھا میں ایک ٹاگ دے دیا جاتا تو پھر کمال ہو جاتی لیکن انہوں نے ڈن کیا بھی کہ ہم بنائیں گئے ہنڈڈ پرسنٹ ہو گیا ایکٹر کون سا کانسٹ کریں میں یہ سوچ رہو کہ اس میں آپ لوگوں کو کون سی مووی کے بارے میں زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ خواہش ہے کہ جلدی آئے شکتی مان ہنو مان یا وہ کیا کہتے ہیں کرش فور جو آ رہی ہے یا اور بھی بہت ساری ہیں جس طرح رنویر سنگھ کی ایک مووی آیا ہے میں وہ ریلوے میں نہیں دیکھنا چاہوں میں ریلوے میں میں کوئی بڑا کریکٹر آ دیا وہ تو سائنس فکشن میں نہیں ہے وہ تو نہیں ہے سپر ریلوے پھر وہ انہوں نے بیچ میں کوئی دھا دیا ہے وہ تو انہوں نے کہا کہ ابھی ان کی جو ہے نا ریلوے میں نیٹ فلکس پہ آنے والی ہے اچھا اچھا یہ کہا ہے جو نبای پھر ریلوے میں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اوکی سو گائز بہت بہت زبردست اور انٹرسنگ قسم کا ویڈیو تھا مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی ہمارا ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا واقعی میں بہت زبردست موویز آ رہی ہیں پاکستان ریلوے